سنسلی ممبئی کی خونی مورتی ممبئی کی یہ کہانی ہے ممبئی کی مورتی کلا کے ذریعے دیش و دیش میں نام کمانے والی ایک ایسی آرٹسٹ کی جس کی موت کی وجہ بن گئی ایک مورتی اور اب اس کی موت کے بعد اس کی زندگی کے کھلاسے سے پھیلی ہے سنسنی مورتی کلا اور فوٹوگرفی کی دنیا کا بڑا نام تھی لیکن کوئی تھا جو اس کلاکار کے لیے بچھا رہا تھا سازش کی بساعت اور پھر ایک روز سامنے آئی دنیا میں نام کمانے والی اس کلاکار کے قتل کی خوفنا کہانی ہیما اپادھیائے ہندوستان کی ایک مشہور کلاکار جس کی مورتی کلا اور فوٹوگرفی کا ہر کوئی دیوانہ تھا اپنی فوٹوگرفی کے ذریعے ہیما نے ان لوگوں کے درد کو سامنے رکھا تھا جو روزی روٹی کی تلاش میں اپنے شہروں سے اپنے لوگوں سے دور ہو گئے بڑھائے شہر میں اجنبی ہونے کا درد ہیما کی کلاکارتیوں سے جھلکتا تھا لیکن وہ کون تھا جو تصویروں اور مورتیوں کے ذریعے لوگوں کے درد کو بیان کرنے والی ہیما کی جان کا دشمن تھا مومبائی پولس کو ہیما کی لاش ایک نالے سے ملی ہے ہیما کے ساتھ ہی قاتل نے ہیما کے وکیل حریش بھمبانی کو بھی پیرہمی سے مار ڈالا لیکن کیوں کہانی بے حد سنسنی کھیز ہے دیش اور دنیا میں اپنی کلاکا جلوہ بکھیڑنے والی ہیما اپاد دھیائے کے قتل کی تحقیقات میں پولس نے کیا ہے ایک بڑا خلاصات پولس کے مطابق ہیما اور اس کے وکیل حریش بھمبانی کے قتل کے پیچھے کی وجہ تھی پیسا دونوں کا قتل پیسوں کے لین دین کو لے کر ہوا اور پولس کے سامنے اس بات کا خلاصہ کیا اس شخص نے جو خود ان دونوں کے قتل کی واردات میں شامل تھا ممبئی پولس نے اتر پردیش پولس کے ساتھ مل کر سادھو راج بھر کو واران اسی سے گرفتار کیا ہے پکڑے جانے کے بعد سادھو نے ہیما اور ان کے وکیل حریش کے قتل کے پیچھے کی جس کہانی کا خلاصہ کیا ہے وہ بے حد ہی خوفناک ہے سادھو نے پولس کے سامنے خلاصہ کیا ہے کہ ڈبل مرڈر کی اس سنسنک ہے سازش کا وہ ایک مہرہ بھر ہے قتل کی اس کہانی کا اصلی ماسٹر مائن تو کوئی اور ہے اور وہ ہے ودیادھر راج بھر سادھو راج بھر کو واران اسی سے گرفتار کیا گیا ہے اور بہت جلد ودیادھر راج بھر کو بھی اس ماملے میں گرفتار کیا جائے گا سادھو راج بھر نے اپنا گناہ قبول کرتے ہوئے اس کے پاس موجود گیارہ بینک کے کارڈز ای ٹی ایم کرڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈز ہو تھے جو ہیما اوپادہ ہے اور ایڈوکیٹ حریش بھنبانی کے نام پر تھے اس سے برامت کیے اور سادھو راج بھر نے یو پی ایسی ایسی ایس کو یہ بتایا ہے کہ ودیادھر راج بھر کے کہنے پر سادھو راج بھر اور انہے لوگوں نے مل کر ان دونوں کی حتیہ کی پکڑے جانے کے بعد شیو کمار اور سادھو راج بھر نے پولس کے سامنے خلاصہ کیا ہے کہ ودیادھر کے ساتھ ہیما کا کچھ پیسوں کے لین دین کو لے کر جھگڑا چل رہا تھا شکروار کی دیر شام ودیادھر نے فون کر کے ہیما کو ملنے کے لیے کاندی بھلی کے لال جی پاڑا کے ایک گوڈاؤن میں بلایا وہ گوڈاؤن ودیادھر ہی چلاتا تھا سوتروں کے مطابق اسی گوڈاؤن میں ہیما اپنی کلاکرتیاں بنایا کرتی تھی وہ اس جگہ کو اپنی کلاکرتیاں رکھنے کے لیے استعمال کیا کرتی تھی ہیما ودیادھر سے ملنے کے لیے اکیلے نہیں جانا چاہتی تھی اس لیے اس نے اپنے وکیل حریش بھمبانی کو بھی ساتھ لے لیا غرفت میں آئے شیو کمار عرف سادھو راج بھر نے پولس کے سامنے خلاصہ کیا ہے کہ وہاں ان لوگوں میں پیسوں کے لین دین کو لے کر کہا سنی ہونے لگی اور پھر ماسٹر مائنڈ ودیادھر کے کہنے پر اس نے اور اس کے ساتھیوں نے ہیما کے وکیل حریش کے ہاتھ پیر موں اور آنکھ ٹیپ سے باندھ دیئے ہیما کے ہاتھوں کو بھی باندھ دیا اور پھر گلا دبا کر ان دونوں کا قتل کر دیا اس رات کو راج بھر نے ہی ان دونوں کو پیسے دینے کے لیے بلائے تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ جو حساب کتاب ہے وہ پورا کر دیا جائے گا اور کچھ جانکاری بھی وہ دے گا یہ کہہ کر ان دونوں کو یہاں بلائے گا گوڈاؤن میں ہیما اور وکیل حریش بھمبانی کا قتل کرنے کے بعد اب باری تھی ان کی لاش کو ٹھکانے لگانے کی پولیس کے مطابق آروپی شیوکمار اور سادھو راج بھر نے خلاصہ کیا ہے کہ ان سب ہی نے دونوں لاشوں کو کارڈ بورڈ کے باکس میں ڈالا اور اس میں باہر سے ٹیپ لگا کر بند کر دیا اس کے بعد وہ سب ہی ان دونوں کی لاشوں کو لے کر ممبئی کے کاندی والی کے اس نالے میں پہنچے اور یہاں ان دونوں باکسز کو پھینک دیا اور بعد میں یہ سب لوگ جو ہے آپ نے اپنے راستے نکل گیا اور ودیادر اور سادھو جو ہے یو پی کے راستے نکلے اب ممبئی پولیس ودیادر راو کو گرفتار کر کے اس حدتہ کے پیچھے کی وجہ کیا ہے وہ جاننے کی کوشش کر گی کیا پیسہ یا اور بھی کوئی وجہ ہے دونوں لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد سب ہی آروپی وہاں سے فرار ہو گئے ماسٹر مائن ودیادر راجبھر اور سادھو راجبھر وانان اسی کے لیے روانہ ہو گئے ادھر دیر رات تک جب ہیما اور حریش اپنے گھر نہیں لوٹے تو دونوں کی گمشودگی کی خبر بھی پولیس تک جا پہنچی پولیس ان کی تلاش کر ہی رہی تھی کہ اگلے دن کونہ بیننے والے لڑکوں کی نظر باکس پر پڑی دی باکس میں بند لاش اس کے بعد ان لڑکوں نے فوراں ماملے کی تلاش پولیس کو دے دی ممبئی پولیس کا دعوائے اس ہتیا کی پیچھے کا مقصد جو ہے وہ پیسہ بزنس رائیویلری یا بزنس میں جو لیندین ہوتا ہے اس کو لے کر یہ ہتیا کی گئی ہے اور اس میں جو انہی لوگ سامل ہیں ان کو بھی ممبئی پولیس نے ہراسط میں رکھا ہے ربیوار کی صبح پولیس نے دونوں لاشوں کی شناکت ہیما اوپاتھیائے اور عریش بھمبانی کے روپ میں کر لی لاشوں کی شناکت ہونے کے بعد اب پولیس کے سامنے ڈبل مرڈر کی اس سازش کے راز کو سلچانے کی چنوکی تھی کسی سراغ کی تلاش میں پولیس نے اپنے مخبیروں کی مدد جلد ہی پولیس کو پتا چلا کہ ایک ٹیمپو کے ذریعے دونوں بکسوں کو نالے تک لائے گیا تھا اس جانکاری کے ملنے کے بعد پولیس نے پوراً اس ٹیمپو ڈرائیور کی تلاش شروع کر دی چلد ہی پولیس اس تک جا پہنچی اور پھر اس ٹیمپو ڈرائیور نے پولیس کو اس گوڈاؤن تک پہنچا دیا جہاں ہوا تھا دونوں کا قتل جس گوڈاؤن میں ہیما اور ہریش کا قتل ہوا تھا وہ ودیہ دھر راج بھر کا تھا پوچھ تاچ میں پولیس کے سامنے سادھو راج بھر نے کھلا سا کیا کہ اس کا کسی مورتی کو لے کر ہیما کے ساتھ ویواد چل رہا تھا اور اسی ویواد نے اس پوری کہانی کو دے دیا ایک خونی رنگ اسی دوران پولیس نے تین لوگوں کو حراست میں لیا گوڈاؤن کی جانچ کے دوران پولیس کے سامنے دو اور نام آئے اور وہ نام تھے ودیہ دھر اور سادھو راج بھر پولیس نے جب ان دونوں کی تلاش کی تو وہ غیب تھے ان کے فرار ہونے کی وجہ سے پولیس کا شک اور زیادہ گہرا ہو گیا پولیس نے فوراں ان کے بارے میں چانکاری جھٹانی شروع کر دی جلد ہی پولیس کو پتا چھلا کہ وہ دونوں اتر پردیش کے واران اسی کے رہنے والے ہیں اسے تلا کے ملنے کے بعد پولیس کی ایک ٹیم فوراں واران اسی پہنچی اور پھر دونوں میں سے ایک سادھو راج بھر عرف شیف کمار پکڑا گیا پکڑے جانے کے بعد سادھو راج بھر نے پولیس کے سامنے کھلا سا کیا کہ اس نے غصے میں آ کر بھیما کو موت کے گھاٹ اتاڑا لیکن وکیل حریش بھمانی کے قتل کے پیچھے کی وجہ صرف اتنی تھی کہ وہ خونی واردات کا اہم گواہ تھا اس لیے انہوں نے اسے بھی مار ڈالا سادھو راج بھر کے پکڑے جانے کے ساتھ ہی پولیس نے اٹھالیس گھنٹے کے اندر ہیما اوپاد تھائے اور حریش بھمانی کے ڈبل مرڈر کی اس گتھی کو لگ بھگ سلچا ہی لیا ہے لیکن پھل حال پولیس سازش کے ماسٹر مائنڈ ودیادھر راج بھر کی تلاش کر رہی ہے وہیں دوسری اور پولیس اس ماملے میں ہیما اوپاد تھائے کے پتی چنتن اوپاد تھائے سے بھی پوچھتاچ کر رہی ہے وہ اس لیے کیونکہ جانچ میں پولیس کو پتا چلا ہے کہ دونوں پتی پتنی کے رشتے ٹھیک نہیں تھے دونوں نے عدالت میں تلاق کے لیے ارزی دے رکھی ہے اور کچھ سمیے سے ہیما اوپاد تھائے اپنے پتی سے الگ رہ رہی تھی ایسے میں پولیس کا کہنا ہے کہ جب تک سازش کا اصلی ماسٹر مائنڈ ودیادھر پکڑا نہیں جاتا اور جب تک قتل کی اس پوری سازش کی کہانی سامنے نہیں آ جاتی تب تک ہیما اوپاد تھائے کے پتی چنتن اوپاد تھائے کو بھی گلین چٹ نہیں مل سکتی سنسنی کے لیے ممبئی سے گنیش تھاکور کی ریپورٹ ممبئی پولیس نے اس ماملے میں اب تک چنتن اوپاد تھائے جو ہیما اوپاد تھائے کے پتی ہیں ان کو کلین چٹ نہیں دیا ہے کیونکہ سمبھو ہے کہ وہ اس کے بارے میں جانتے ہیں یعنی یہ ان سے پوچھتاچ کرنی ہے لیکن اب تک ان کا رول اس ماملے میں اس حتیقان میں فلال کہی بھی نہیں آیا ہے لیکن ان سے پوچھتاچ جاری ہے اور جان کر اس ماملے میں جھٹائی جاری ہے کالیج میں محبت پروان چڑھی اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر شہرت کا آسمان بھی دیکھا لیکن جب زندگی میں شہرت نے دستک دی تو رشتے سے غائب ہو گئی محبت اور پھر دو کلاکاروں کی لیو سٹوری تبدیل ہو گئی ہیٹ سٹوری میں ممبئی کے کاندھی ولی علاقے میں دو دن پہلے ملی تھی مشہور کلاکار ہیما اپا دھیائے اور ان کے وکیل حریش بھمبانی کی لاش کلاکی دنیا کو دہلا دینے والے اس دوہرے ہتیاکان کے بعد تیتالیس سال کی ہیما اپا دھیائے کی زندگی کے جو پننے دنیا کے سامنے آ رہے ہیں وہ بے حد چونکانے والے ہیں ہیما اپا دھیائے اور ان کے پتی چنتن اپا دھیائے کلاکی بے فکر کہی جانے والی دنیا کے کامیاب ستارے تھے کلاکی دنیا میں دونوں نے سال دوہزار میں قدم رکھا تھا اور اس کے بعد پچھلے پندرہ سال میں کلاکی دنیا میں جو سممان اور شہرت دونوں کو ملی وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوتا کلاکی دنیا میں کہا جاتا تھا کہ دونوں کی کامیابی کی وجہ تھی دونوں کا ایک دوسرے کے لیے پیار اور اپنی کلا کے لیے جنوم بڑوڈا کے مہراجہ سیاجی راو یونیورسٹی میں فائن آرٹس کی پڑھائی کے دوران دونوں میں پیار ہوا اور تین سال کے بعد دونوں نے 1998 میں شادی کر لی شہرت کو بھی جیسے شادی کا ہی انتظار تھا ہیما اپادھیائے کو بڑھ گئی کہ ممبائی کے اس فلات میں دونوں کے بیڈرومز تک الگ ہو گئے وہ گلی میں گھومنے والے کتے جنہیں سال 2012 میں ہیما نے اپنے فلات میں رکھ لیا تھا چنتن بھلے ہی دلی میں رہتے تھے لیکن ہیما کا آروب تھا کہ چنتن کو ممبائی کے فلات میں کتے رکھنے پر بھی اعتراض تھا ہیما اپادھیائے نے چنتن نے جانبوچ کر اپنے کمرے میں ایسی اشلیل تصویریں بنائی جنہیں نوکر, ڈرائیور اور دوسرے لوگ دیکھ سکتے تھے وہ تصویریں مہیلا اور کتے کی تھی وہ تصویر نہ صرف میرے لیے بلکہ ہر عام مہیلا کے لیے اپمان جنت تھی میں نے ان پینٹنگ کو 20 جولائی 2012 کو تب دیکھا جب گھر کے پرش نوکر میرے پتی چنتن کے کمرے کی اوڑ دیکھ کر اشلیل اشارے کر رہے تھے میں تصویروں کو دیکھ کر صدمے میں آ گئی اور جب میں باہر نکلی تو گھر کے نوکروں کی نگاہیں میرے لیے بدل چکی تھیں چنتن اپادھیائے نے اس آروپ کے جواب میں کلاکار کی آزادی کا سوال اٹھایا تھا لیکن ماملے میں اب تک کوئی فیصلہ نہیں آیا دونوں کے طلاق کی عرضی پر بھی ہیما کے جیتے جی فیصلہ نہیں ہوا ہیما اپادھیائے طلاق کے بعد اپنے پتی چنتن اپادھیائے سے ایک لاکھ روپے کا گھوزارہ بھتہ مانگ رہی تھی اور چوہو کے مدل اوشن بیو کا وہ فلات بھی جس میں وہ رہا کر دی تھی تاریخ پر تاریخ پڑتی رکھی عدالت کا فیصلہ تو نہیں آیا لیکن موت نے ہیما کی موت کی تاریخ 12 دسمبر تیہ کر دی تھی